بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی آلہ وآسحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص حرم کا مہینہ اس کے مقابلے میں حرم کے مہینہ دیکھیں جب آدمی بے ایمانی پہ اتر آ جاتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں رہتی کفار جب آپس میں لڑتے تھے تو حرم کے مہینوں کا لحاظ کرتے تھے یہ چار مہینے حرم کے تھے ان کے اس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرتے تھے مکہ میں آنا جانا ان کا جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں دانتے تھے ان کی آبائی دشمنیاں چلی آ رہی ہوتی تھی لیکن ان حرم کے چار مہینوں میں وہ ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے یہ ان کی ایک ایتھکس تھی لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے یہ ایتھکس بھی توڑ دی اور یہاں انہوں نے حرم کے مہینوں کا لحاظ کرنا بھی چھوڑ دیا اور جب چاہتے تھے مسلمانوں پہ وہ ظلم اور ماغ پیت قتل غارب شروع کر دیتے ایک حرکت انہوں نے اور شروع کر رکھی تھی اس کو ان نسی کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ زیقات کا مہینہ جا رہا ہے یہ حرم کا مہینہ ہے یار اس میں تو مارنا تو نہیں چاہیے یہ ذلحج کا مہینہ ہے یہ تو حرم کا مہینہ ہے اس میں تو یار کسی کو نہیں مارنا چاہیے اچھا مہینے کا نام بدل دیتے ہیں آگے پیچھے گنتی میں فرق کر کے یہ مہینہ بعد میں لے آئیں گے یہ زیقات کا مہینہ جو ہے نا چاہیے شیوال آ رہا ہے زیقات آ رہا ہے ایک مہینہ آگے پیچھے کر دیں گے تاکہ یہ مہینہ ہمارے لئے ماہ حرام نہ رہے یہ حرکت کرنا جو ہے یہ کفر کی انتہا ہے آف مہینہ کہ شہر حرام جو ہے اس میں اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی کرو اگر وہ اس کی حرمت کے پاس نہیں کرتا ہے تم بھی نہ کرو تاکہ انہیں پتا چلے کہ تلوار تم بھی اٹھا سکتے ہو اور اس میں برابر کا تم بدلہ لو ہاں فَمَنِعْتَدَعْعَلَيْكُمْ جو تم پر زیادتی کرے فَاَتَدُعْلَيْهِ بِمِسْلِمَا تَدَعْلَيْكُمْ تو جتنی زیادتی وہ کرے اتنی ہی زیادتی تم کرو اس سے زیادہ نہیں وَتَقُوا اللَّهِ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کیا رکھو جنگ کے دوران میں بھی تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو وَعْلَمُوا اور یہ بات جان رکھو اَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُ التَّقِينَ کہ اللہ تعالیٰ صرف متقین کے ساتھ ہے اللہ کا ساتھ صرف اہلِ تقویٰ قحاسد وَعَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں خرج کیا کرو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَى التَّحْلُكَ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بربادی میں نہ ڈالو یہ بربادی کیا ہے تَحْلُكَ حَلَاكَتُ فرمایا اللہ کے راستے میں خرج کیا کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو بربادی میں حلاکت میں نہ ڈالا کرو یہ حلاکت کیا ہے حلاکت یہ ہے کہ تمہارے پاس مال جمع ہوتا جائے ہوتا جائے ہوتا جائے اور تم سے چھن جائے لیکن تم اللہ کے راستے میں نہ دو یہ حلاکت ہو یہ بربادی ہو مال تو آخر چھن لیا جائے گا خضر سماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال وہ تو تمہارا نہیں ہے وہ تو تمہارے دشمن کا ہے جو تمہاری موت کا انتظار کر رہا ہے تمہارے اللہ اکبر تمہارے دشمن کا ہے یہاں حضور نے دشمن فرمایا کن کو بیٹوں کو بیٹیوں کو بیلی کو تمہارے دشمن کا ہے جو تمہاری موت کا انتظار کر رہا ہے اور ایک یہ تو خود قرآن نے بھی کہا سورہ تغابن میں نما ازواجکم اولادکم عدوہ لکم فحضروہم یہ تمہاری بیلیاں اور تمہاری اولاد جو ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں ان سے ذرا بچ کے رہنا ان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم تحلقہ ہمیں ہلاکت میں پڑ جاؤ اور تم اپنے اموال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر سکتو یہاں عزیزانِ گرامی آپ کو دلچسپ لطیفہ سنا دوں میں بیئے کی کلاس پڑھا رہا تھا کنگ فیصل یونیورسٹی میں اور تفسیر پڑھا رہا تھا تو یہ آیت آگئی اتفاق سے جو نصیحت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قارون کو وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَا الدُّنِيَا کہ دنیا میں اپنا نصیب بھولن جانا لا تنسا نصیبک اپنا نصیب من الدنیا دنیا سے دنیا میں خالی حاصل نہ رہنا اور دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے وہ حاصل کر کے رہنا اب میں نے وہ گریجویٹ جو گریجویشن کر رہے تھے بچے ان سے پوچھا میں نے کہا یار ہم تو باہر کے لوگ ہیں عجمی لوگ ہیں تم تو عرب ہو تمہاری زوان ہے اب اس آیت کے ترجمہ تو کرو کیا بنتا ہے تو کسی نے کہا جی یہ تو بڑا واضح ہو لا تنسب نصیبک مند دنیا کے دنیا میں تم جتنا مال اسباب کما سکتے ہو اس میں غفلت نہ کرنا کماؤ یہ تو تجارت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے مال اسباب کمانے کا حکم دیا جا رہا ہے میں نے کہا بہت اچھا ہے میں نے کہا بھی تم بتا ایک اور نے کہا اس نے کہا جی اس میں تو حکم دیا جا رہا ہے کہ زندگی اچھے طریقے سے گزارو دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ جو جو چیزیں اللہ نے تمہارے نصیب میں رکھی ہیں آرام کی عیش کی وہ ساری حاصل کرو بہت اچھا ہے ایک اور طالب ان سے پوچھا اس نے کہا جی اس میں اشارہ ہے شادی کی طرح اچھی اچھی خوبصورت متقی اچھے گھرانے کی عورتوں سے شادی کرو یہ تمہارا اچھا نصیب ہے حضور نے فرمایا کہ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ متقی بیوی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ تو کسی ایسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو ہم بار بار بھول جاتے ہیں میں لا تنسا تو بھولنا نہیں ہے میں نے کہا تم بھول جاتے ہو شادی کرنا بھول جاتے ہو پیسے کمانا بھول جاتے ہو دوپہر کا کھانا کھانا یہ تو کسی ایسی چیز کا یار ذکر ہے جو ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں ہے وہ ہمارا حصہ ہے وہ ہماری چیز لیکن اس کو لینا اس کو جیب میں ڈالنا ہم بھول جاتے ہیں میں نے کہا بھی جہاز میں سفر کیا ہے میں نے کہا اترتے وقت کیا کلمہ آ رہا ہوتا ہے بار بار کہ اپنا دستی سامان ساتھ لے جانا نہ بھولیے اس لیے کہ آدمی عام طور پر جو چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اس کی اپنی ہوتی ہیں ضروری ہوتی ہیں جو کم ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آدمی سوٹ کیس میں ڈال کے بھیج دیتا ہے جو بہت ضروری ہوتی ہیں وہ پرس کی شکل میں بریف کیس کی شکل میں اپنے ساتھ رکھتا ہے کیونکہ یہ مسنا ہو جائے اور وہی بھول جاتا ہے وہ نے کہا یار یہ تو کسی ایسی چیز کا ذکر ہے جو ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں تو کسی ایسی چیز کا نام بتاؤ مال کمانا ہم کبھی نہیں بھولے کھانا اچھے کھانا کبھی نہیں بھولے بیلیاں عورتیں یہ ساری چیز ہیں میں نے کہا یار ہم تو نہیں بھولے شاید تم بھول جاتے ہو پھر کوئی نہیں بھولتا تو بات سمجھ میں نہ آئے میں نے کہا دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ دیکھو اس یونیورسٹی میں آئے ہو اس یونیورسٹی سے خالی ہاتھ نہ جانا کیا مراد ہوگا کرنے گا رہے یہ تو بات کچھ اور طرف لے جا رہی ہے میں یونیورسٹی میں آئے ہو علم حاصل کرنے آئے ہو علم حاصل کرو ڈگری حاصل کرنے آئے ہو ڈگری حاصل کرو پھر یہاں سے جاؤ جس مقصد کے لئے آئے ہو اس مقصد کو پورا کرو پھر یہاں سے جاؤ تاکہ جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں ملے اس یورسٹی میں تمہارا نصیب کیا ہے علم تربیت ڈگری لے کے جاؤ اور جاتے ہوئے خالی ہاتھ نہ جاؤ سب کچھ یہی نہ چھوڑ کے جاؤ لے کے جاؤ اور اب وہ حدیث میں نے سنائی ان کو پہلے تو گا کے دیکھو آگے اس آیت کی شرح آ رہی ہے لا تنس نصیبك من الدنیا دنیا سے بے نصیب نہ جانا اپنا نصیب کہیں یہیں بھول نہ جانا کس طرح وَأَحْسِن لوگوں پہ احسان کیے كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے تم کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے یہ جسم یہ جان یہ شکل یہ مال یہ اولاد اس پر تمہیں ٹکے خرص کیے ہوئے ہیں یہ تمہارا حق ہے اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے ہمارے حق کے بغیر ہمیں دے دیا اس کو احسان کہتے ہیں احسان کیا ہوتا ہے جو انسان کو اس کے حق کے بغیر مل جائے ایک شخص آپ کے ہاں کام کرتا ہے آپ نے اسے تیہ کیا ہے کہ میں یہ سو روپے میں تمہیں اجرت دوں گا دن کی مزدوری دوں گا جب وہ جاتا ہے آپ اس کو سو کی بجائے ڈیڑھ سو دے دیتے ہیں سو تو اس کی اجرت ہو گئی جو پچاس آپ نے زیادہ دے دیا یہ احسان ہے یہ اس کا حق نہیں تھا یہ آپ نے اپنی طرف سے دے دیا ہمیں تو اللہ نے جو کچھ دیا ہے سارا ہی احسان ہے فرمائے و احسن تم بھی لوگوں پہ احسان کیا کرو کہ ما احسن اللہ علیہ جیسے اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے میں نے کہا شرح تو اللہ تعالی نے کر دی ہے یہ نصیب کیا ہے اب دیکھئے حضور اس کی شرح کیسے فرماتے ہیں فرماتے ہیں انسان کے نصیب کیا ہوتا ہے ما اکلتا و افنائت جو تم نے کھا لیا اور اس کو فنا کر دیا ما لبستا و ابلائت جو تم نے پہن لیا اور اس کو بوسیڑا کر دیا یہ بھی تمہارا نصیب ہے جو تم نے یہی کنزیوں کر دیا ہاں وما اعطیتا فابقیت جو تم نے دے دیا اللہ کے راجتے میں اس کو تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی بنا لیا ما اعطیتا فابقیت جو تم نے عطا کر دیا اللہ کے راستے میں ابقیت اس کو ہمیشہ کے لیے تم نے محفوظ کر لیا یہ تمہارا نصیب ہے وہ تیرے دشمن کا ہے جو تیرے موت کی انتظار میں ہے کہ بڑھا کب مرے اور اس کے پیسے ہمارے پاس آئیں اور ہم دادے عائش لیں تو عزیز آنی گرامی یہاں بھی اتحلق آس مراد پہلی چیز یہ ہے ایک مزاج بخل کا سیند سیند کی رکھنے کا ایک خاص قسم کی ذہنیت ہے جب میں وہاں پہنچوں گا تو تشریح اس کی کروں گا وقت ملے تو کبھی انوار القرآن میں جو میں نے تفسیر لکھی ہے سورہ ہم ازا کی وہ ذرا پڑھ لی رہے وَإِلُ لِكُلِّهُمْ ازَتِ اللُّوْ مَزَا بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب چنتا پھرے اور بیان کرتا پھرے اب یہ ایک رویہ ہے جس کا ذکر کیا جارہا ہے وَإِلُ لِكُلِّهُمْ ازَتِ اللُّوْ مَزَا ہم ازا وہ ہے جو دوسروں کی ادھر دیکھتا پھرے کہ یاد اور پھر جب کسی کا عیب نظر آ جائے بیان کرے اس کو بتائے اس کو بتائے یہ ہم از اور لوم از اور یہ ایسا آدمی کیا ہوتا ہے الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَا وہ جو اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ مال جمع کرے پھر روز گینے کہ اب کتنا ہو گیا اب کتنا ہو گیا اب کتنا ہو گیا جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَا يَحْسَبُوْ دل ہی دل میں یہ سمجھتا ہے اَنَّمَالَهُ أَخْلَدَا کہ اس کا یہ مال جو ہے نا وہ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی صحت ہمیشہ ہمیش کی عزت یہ مال اس کو دیے جائے گا کہ اللہ ہرگز نہیں ایسا نہیں ہے لَيُنْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ اس شخص کو تو ایسی جہنم میں ڈالا جائے گا جو اس کی ہڈیوں کو چور چور کر دے گا تو یہ ایک سائیکی ہے دوسروں کے عیب چننا بیان کرنا اور انہی عیبوں سے فائدہ اٹھا کے یار وہ بھی تو ملاوٹ کر رہا ہے یار وہ بھی تو چوری کر رہا ہے یار وہ بھی تو رشوت لے رہا ہے یار وہ بھی تو بدلوانی اس نے اتنا پیسہ بنا لیا میں کیوں نہ بناوں دوسروں کے عیبوں کا سہارہ لے کے اپنے عیبوں میں آگے اور آگے اور آگے اور ان عیبوں اپنے عیبوں کے سہارے سے زیادہ اور زیادہ مال جبا کرتا جائے اور دماغ میں یہ ہے کہ یہی مال جو ہے نا یہی ساری قوت ہے اسی سے صحت ملے گی اسی سے میں بس ہمیشہ یہی بیٹھا رہوں گا فرمایا ایسا نہیں یہی تحلقہ ہے یہ ذہنیت جو ہے کہ یہ میرا مال جو ہے یہ میرا محافظ ہے اس کو خرچنا ہونے دوں فرمایا یہ تحلقہ ہے یہ حلاکت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سریعہ میں ایک جنگ میں حاتم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آگے تو جب اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں حاتم تائی کی بیٹی تھی آپ نے اس کا نام تو سنا ہوگا آپ کوئے اس کو فورٹ تھو اور جس جس کو یہ ساتھ لے جانا چاہے اس کو بھی یہ لے جائے کہ یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے آسخی آدمی تھا وہ آپ دیکھیں کہ سخی بے شک مسلمان نہیں تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا لحاظ فرمائے اور وہ جب گئی تو اس نے اپنے بھائی عدی بن حاتم کو بھیج دیا کہ تم یہ شخص کے حلاف لڑائیاں سوچتے پھرتے ہو وہ تو یہ ہے اور عدی حضور کی خدمت میں حاجر ہو گیا اور اس نے آکے اسلام قبول کر لیا عزیزان اگرانی یہ پہلی بات تحلقہ سے مراد یہ فرمایا کہ لا تلقو بے ایدیکم الیت تحلقہ اپنے آپ کو حلاکت میں نہ ڈالو وہ اصل میں مراد یہ رویہ ہے بخل کا رویہ دنیا داری کا رویہ صرف مال کے پیچھے بھاگے پھرنے کا رویہ فرمایا یہ بربادی کا رویہ مفسرین نے اسے بہت سے اقوال دی ہیں اور اس میں جو قول مجھے بہت ہی پسند آیا ہے وہ ہے دین کی بجائے دنیا پرستی کر رہا ہے ایک یہ ہے کہ آدمی دعوت دین کے کام میں لگ جائے اللہ نے اس کو وقت دے رکھا ہے تو وقت لگا دے اس کو صلاحیتیں بولنے لکھنے پڑھنے کی دے رکھی ہیں وہ لگا دے اس کو مال دے رکھا ہے وہ لگا دے اس کو جسم جان کی طاقت دے رکھی ہے وہ لگا دے اور یہ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو تحلقہ ہے عزیز آنے گرامی یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں ابو دعوت کی ایک حدیث ہے اور آدمی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اِلَا تَبَایَعْتُم بِلْعَيْنَةِ جب تم تجارت میں مگن ہو جاؤ اِلَا تَبَایَعْتُم بِلْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِیْتُمْ بِالزَّرْعَ وَتَرَكْتُمُ الْجِحَادِ سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُ إِرَادِينَكُمْ جب تمہاری یہ کیفیت ہو کہ تم تجارت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگو زراعت میں اپنا من لگا لو بیلوں کی دموں کو تم تھام لو اور اسی کے ہو کے رہ جاؤ اور دعوتِ دین کا کام جہاد کا کام تم چھوڑ دو سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا اللہ تم پہ ایک زلت مسلت کر دیں گے لا يَنزَعُهُ وہ زلت نہیں ہٹائیں گے حتی ترجعو إِرَادِ دِینِكُمْ جب تک کہ تم دین کی طرف پھر سے لوٹ کے نہیں آوگے یہ جو ربیہ ہے نا یہ تحلقہ ہے لگے ہوئے ہیں کام میں صبح سے شام تک تجارت میں لگے ہوئے ہیں جاگیردار ہیں زراعت میں لگے ہوئے ہیں ملازم ہیں ملازمت میں لگے ہوئے ہیں فرصت نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کی فرصت فرصت نہیں ہے تو اللہ کا کلمہ سمجھنا سمجھانا اس کی فرصت نہیں ہے فرصت نہیں ہے تو اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کی اس کی نفاظ کرنے کی اس کے لئے عملی جد و جہد کرنے کی اس کے لئے قربانی کرنے کی فرصت نہیں ہے یہ تحلقہ ہے یہ بربادی ہے کہ تم نے کس چیز کا پراریٹی نمبر ون بنایا ہوا ہے اور فرمایا یہ سب کہنے کے بعد فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوُ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ پہلی بات اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو وَأَحْسِنُو دوسروں پہ احسان کیا کرو مطلب یہ ہے کہ یہ تحلقہ کا مدد مقابل ہے احسان دوسروں پہ احسان کیا کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرنے والوں سے بہت پیار کرتے ہیں احسان کی ایک شرعہ ہے جو حضور نے فرمائی ہے یہ جسے ہم تصوف کہتے ہیں جسے ہم روحانیت کہتے ہیں یا اس قسم کی اپلایت کہتے ہیں اصل میں اس کے لیے جو صحیح لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ احسان ہے ایک حدیث میں جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں حضرت جبرائیل حضور سے سوال کرتے ہیں مَلْ احسانُ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ احسان سے کیا مراد ہے تو آپ جواباً ارشاد فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے یعنی عبادت اس انداز میں کی جائے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اتنا تو پتہ ہے کہ وہ تو دیکھی رہا ہے کہ ہم ایک مثال ارز کرتا ہوں ہر شخص دفتر میں کام کرتا ہے ایک ملازم ہے دفتر میں کہیں بھی وہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دیتا ہے اس کی ڈیوٹی سے انجام دینے کا ایک طریقہ ہے ایک دھب ہے وہ کام کر رہا ہے کر رہا ہے سارے دن کر رہا ہے اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود مالک وہاں موجود ہوتا ہے اب اس کی موجودگی میں جب وہ کام کرے گا تو کام کی کیفیت میں فرق آ جائے گا اب وہ زیادہ دھیان سے کام کرے گا زیادہ توجہ سے کام کرے گا پہلے اگر تھوڑی دیر ادھر ادھر کے کام میں لگ جاتا تھا کبھی اخبار پڑھ لیتا تھا کبھی چائے بنانے پینے پلانے میں لگ جاتا تھا تو اب وہ غفلت کی ساری شکلیں ختم اب پوری توجہ کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ ایک منٹ زائے کیے بغیر اب وہ کام کر رہا ہوگا کیوں اس جی کے مالک موجود ہے وہ تو دیکھ رہا ہے فرمایا عبادت اسی طرح سے اس زیادہ سے کہ اول تو تم مالک کو دیکھ رہے ہو اتنا قریب اس کے ہو جاؤ اتنی حضوری ہو اور تم نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تو تمہیں پتا ہے کہ وہ تو دیکھی رہا ہے وہ تو ہے تو یہ ایک قرب کی کیفیت ایک حضوری کی کیفیت اور یہاں میں ارز کر دوں کہ تصوف یا روحانیت احسان زیادہ کام کرنے کا نام نہیں ہے یہ زیادہ توجہ سے کام کرنے کا نام ہے بس یہ تیسی بات ہے بہت زیادہ نفلیں پڑھنے کا نام نہیں ہے وہی آٹھ نفلیں لیکن زیادہ دھیان سے زیادہ توجہ سے زیادہ پیار اور زیادہ گہرائی سے یہ احسان ہے یہی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی لیکن اس کو اگر آپ سمجھ کے اور پورے دھیان کے ساتھ کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اور دل کی گہرائی اور محبت سے آپ کہیں گے یہ احسان ہو جائے گا یہ روحانیت ہو جائے گی اب اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہو جائے عمل وہی ہوگا لیکن اسی عمل کو اگر آپ احتیاط سے احسان سے کریں گے اس کا رتبہ بڑھ جائے گا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک بحث چل کری ہو اور بحث یہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ اگر علم بنیاد ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ اہل علم فلان 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 صاحبی تھے اگر اس سے مراد عبادات ہیں نمازیں ہیں تو دیکھو فلان 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 صحابی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے اگر روزہ ہے بنیاد تو فلان 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 صحابی ان سے زیادہ روزے رکھتے تھے اگر زیادہ خرچہ کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو فلان فلان صحابی وہ زیادہ خرچہ کرتے تھے شیدہ عثمان نے زیادہ خرچہ کیا شیدہ عثمان بن عوف نے زیادہ خرچہ کیا اگر جنگی اور جہاد اور اس میں شجاعت اور بہادری ہے تو عبور شدی کے مقابلے میں فلاں 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 صحابی آگئے تو یہ کیا بات ہوگئی جب مجھے مجھے دور پر دیکھتے ہیں تو اب جنید بغداد جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ نہ تو ان کی نمازوں کی وجہ سے تھا نہ روزوں کی وجہ سے تھا نہ عبادات کی وجہ سے تھا یہ تو اس کیفیت کی وجہ سے تھا جو ان کی دل پہ وارد ہو گئی تھی وہ محبت جو انہیں اللہ سے اور اللہ کی رسول سے تھی کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پول بس صدیق پی لیے ہے خدا کا رسول بس یہ ہے وہ کیفیت اس میں وہ اوروں سے اتنا آگے نکل گئے تھے سب کو پیچھے چھوڑ گیا اس میں یہاں آگے کوئی ان کی ٹکر کا نہیں تھا یہ چیز ان کو افضل البشر بنا گئی تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آمال کی کسرت مطلوب نہیں ہے آمال میں احسان اس کو حسین بیان بنا دینا یہ مطلوب ہے اور یہ بس سورہ الملک میں بھی انشاد ہوئی تبارک اللہ ذی بیادہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ کُلْ مِسَئِنِ حَبِي الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وہ ذاتِ گرامی جس نے موت پیدا کی حیات پیدا کی اس لیے کہ تمہیں آزمائے جانچے اَيُّكُمْ تم میں کون ہے اَحْسَنُ عَمَلًا حسین ترین عمل کرنے والا زیادہ احسان کے ساتھ عمل کرنے والا وہ کون ہے تو مطلوب احسان ہے اکثار نہیں کسرت نہیں حسن حسن مطلوب ہے کسرت عمل مطلوب نہیں دعا کرنے اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارس ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہ وقینا جاپنا اللہم اِنَّا تَعَفُوكُن تُحِبُ اللَّهُ وَفَاقُون اے اللہ قرآنِ مجید کو ہمارے لئے ذریعہِ الحجات بنا دے اسے ہمارے لئے وسیلہ اور اسے ہمارا سفارشی بنا دے اسے ہمارے لئے حجت بنا دے اسے ہمارے خلاف حجت نہ بنا اللہم ارحمنا بالقرآن العزیم اللہم ارزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّسًا يَا رَبَّ وَسَلَّ اللَّهُ الْاَحْلِ بِرَحْمَةُ اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و آیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں آمین